اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزت ناظرین گھر کے ضروری آداب و احکام میں سے ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ انسان جب اپنے گھر سے نکل رہا ہو اس وقت بھی شریعت نے اسے کچھ آداب سکھائے ہیں جن کا خیال اگر انسان کر لے تو بہت بڑے نقصان اور شر سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے بندے کو اللہ پر جو توقل بھروسہ ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں یہ دعائیں ہمیں وہ چیزیں سکھاتی ہیں اور اللہ پر توقل کا تقاضی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب گھر سے نکلتے مصند احمد کی روایت ہے آپ یہ دعا آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھا کرتے تھے اس کا معنی اس ناہیے سے محدثین نے بیان کیا ہے کہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے کئی معاملات اس کو پیش آتے ہیں دینی ناہیے سے بھی دنیاوی ناہیے سے بھی اور لوگوں سے میل جول کے لحاظ سے بھی لیندین میں ہو بہت سارے مسائل کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس دعا میں ہماری دین اور دنیا سب کو اللہ کی نبی علیہ السلام نے شامل کر کے ایک بہترین دعا سکھائی کہ جس میں بندہ اللہ تعالی سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالی جب میں باہر نکلوں تو میرے دین و ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا اور ایسا بھی کہ میری جانب سے کسی کا ایمان اور عقیدہ خراب نہ ہو اللہ تعالی اس کی بھی حفاظت فرمانا اور پھر جہاں دنیاوی معاملات ہیں لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا اور دنیاوی معاملات میں بھی انسان کہیں نہ کہیں معاملات میں کسی پر ظلم کرے یا کسی کوئی اس پر ظلم کرے اس سے بھی حفاظت کی دعا کی مانگی گئی ہیں اور پھر اسی طرح سے جب لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا اور لوگوں سے میل جول ہوتا ہے اس وقت میں یہ امکانات ہوتے ہیں کہ شیطان بندے کو جہالت پر مجبور کرے یا کبھی انسان کسی فتنے میں مبتلا ہو کر کسی پر جہالت سے کسی کے ساتھ پیش آئے یا کوئی اس کے ساتھ جہالت سے پیش آئے اس کی گویا کہ حفاظت کے لیے ایک بندے کو یہ دعا تعلیم اللہ کی نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے پھر اسی طرح سے ایک اور روایت جو سنن ابی دعود ترمیزی اور نسائی میں موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے یہ دعا پڑے بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے آسمان سے یہ ندہ آتی ہے کہ ہدیتہ وکفیتہ ووقیتہ اور پھر اس کے بعد شیطان وہاں سے ہڑ جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے جانب سے فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے کہ گویا کہ یہ بندہ جس نے دعا پڑی ہیں اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستے پر چلائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر شر سے کافی ہو جائے گا اور اللہ رب العزت نے اسے ہر نقصان اور پریشانی سے محفوظ کر لیا ہے اور شیطان وہاں سے ہڑ جاتا ہے دعا کا مطلب کیا ہے آپ نے سکھایا بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اسی پر بھروسہ کر کے جس کے پاس نیکیوں کی توفیق دینی کی طاقت برائی سے روکنی کی طاقت اللہ ہی کے پاس ہے یہ دعا جب بندہ پڑھ لیتا ہے سنن نبی دعوت کی روایت میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ تم ایسے بندے پر اپنا کیسے قابو پاسکتے ہوں جس نے یہ دعا پڑھی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے محفوظ کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کے لئے کافی ہیں تو معزز ناظرین ہم سمجھ سکتے ہیں اس دعا کی اہمیت کو ہم بہت سارے کام کاش کی غرض سے ضروریات کے تحت اپنے گھر سے نکلتے ضرور ہیں لیکن کبھی فون میں بات کرتے ہوئے کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے غفلت میں اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں اور یہ تعلیم جو بہترین اور پیاری تعلیم اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ہم سے غفلت ہو جاتی ہیں ہم بھول جاتے ہیں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے ایمان کا تقاضی ہے اور دنیا بھی دینی ہر نقصان سے حفاظت انشاءاللہ اس دعا کے احتمام پر ہو جاتی ہیں تو گھر کے سرپرستوں کو بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی پڑھا کر کے بھیجنا چاہیے دور پرفتن ہیں بہت سارے مسائل ہیں فتنے ہیں مسائل ہیں ان سے حفاظت کا احتمام بچوں کو بھی تعلیم دے کر کہ ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق سے نوازے اور جو تعلیمات گھروں سے متعلق قرآن اور حدیث میں وارد ہیں ہمیں ان کا احتمام کرنے کی اللہ توفیق حنایت فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ